السلام علیکم ویورز میں آئیشہ عرفان اپنی چینل کوکویت آئیشہ میں آپ سبی کا خیر مقدم کرتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کابلی چھولے کی ریسپی جو لوگوں کو بہت زیادہ پسند آتی ہے اور کئی لوگوں نے مجھ سے فرمائش بھی کی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کوکر گرم کر لیا ہے اور اس میں ہاف کپ آئیل ایٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم پیانے جب تک ہمارا تیل گرم ہو رہا ہے ہم ادرک لیسون پیاز اور مرچی کا ایک فائن پیسٹ بنا لیں گے آپ اسے دردارا پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں دونوں ہی فارم میں یہ اچھا لگتا ہے تو دیکھئے ایک فائن پیسٹ بن کر تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اسے آئیل میں آٹ کر دیں گے اسے ہم تب تک گھونتے رہیں گے جب تک کہ یہ لائٹ گولڈن یا پنک نہیں ہو جاتا اور جب یہ پنک ہونے لگے تو پھر ہم ٹومیٹو کا بھی ایک فائن پیسٹ بنا لیں گے اور اسے اس میں آٹ کر لیں گے اس میں آٹ کر لیں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون الڈی پاوڈر ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون فور ٹی سپون بیکنگ سوڈا ون ٹی سپون نمک اور ان سب ہی چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارا مسالہ پروپر بھون رہا ہے اور تھوڑی دیر تک ہم اسے بھونتے رہیں گے اب ہم اس میں آٹ کر لیں گے ہری مرچ اور لال مرچ جسے ہم نے پہلے سے کٹ کر کے رکھ لیا تھا چائی چائے کا پانی تو چلیے ہم پین کو گرم کر لیتے ہیں اور اس میں آٹ کر دیتے ہیں ایک گلاس پانی اور دو چمچ چائے کی پتی جب یہ اچھے طریقے سے بوائل ہو جائے گی تو ہم اس کے پانی کو گریوی میں مکس کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہماری چائے کی پتی اچھے طریقے سے اُبال چکی ہے اب ہم فلم بند کر دیں گے اور چائے کی پتی کا پانی جو ہے وہ گریوی میں آٹ کر دیں گے یہ دیکھیں چائے کی پتی کا پانی گریو میں پروپر ایڈ ہو چکا ہے اب ہم اس اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اور تھوڑی دیر تک پکنے دیں گے چائے کی پتی اور سوڈا دونوں ہی چھولے کی کری کو ایک بہت اچھا کلر اور ٹیسٹ دیتے ہیں اب ہم اس میں اٹھ کر لیں گے ابلے ہوئے کابولی چنی جو ہم نے پہلے سے ہی اُبال رکھے تھے اگر یہ پہلے سے ابلے رہتے ہیں تو یہ بہت اچھی لگتے ہیں جب ہم کری میں مکس کر کے اسے پکاتے ہیں چھولے کو پہلے سے اُبال کے رکھنے کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم کم کنزیوم کرتا ہے اور اسے ہم کبھی بھی جلدی سے کوک کر سکتے ہیں اب ہم اس میں اٹھ کر لیں گے ون گلاس بوٹر اور پھر اس کے بعد لڈ لگا دیں گے جب تک ہمارے چھولے پکیں گے تب تک ہم دھنیا کی پتی دھول لیں گے اور اسے باری کٹ کر لیں گے ٹو ویسل ہونے تک میں نے چھولے کو کک کر لیا ہے اب ہم اسے کھول کر دیکھیں گے کہ یہ تیار ہو گیا ہے یا نہیں ویسے تو یہ تیار ہی ہے کیونکہ چنے تو پہلے سے اُبالے ہوئے تھے اور گریوی بھی ہم نے ریڈی کر لی تھی تو اب یہ پورے طریقے سے پک کر تیار ہو چکا ہے تو چلیے اب چیک کر لیتے ہیں جی ہاں یہ پروپر کک ہو چکا ہے اب ہمیں اسے گرما گرم سر کرنا ہے کلر بھی پرفیکٹ آیا ہے اور یہ دیکھنے میں بھی کافی اچھا دکھ رہا ہے یہ دیکھنے میں آپ کو تھوڑا اس کی گریوی لائٹ لگ رہی ہوگی بٹ اس کی گریوی کھانے میں بلکل پرفیکٹ آئے گی جیسے جب یہ تھنڈا ہوتا ہے تو گریوی تھوڑی سی تھک ہو جاتی ہے اس لیے جب ہم اسے کھائیں گے تو یہ ایک دم پرفیکٹ ہوگی تو چلیے ہم اسے سرک کر لیتے ہیں ہمیں اسے کانچ کے ایک بول میں سرک کر لیا ہے آپ چاہیں تو کوئی بول یا فیر کوئی پلیٹ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اب اسے ہم دھنیا کی پتی سے گارنش کر لیں گے اور گرما گرم پراتھے کے ساتھ سرف کریں گے یہ لیجی ہمارے گرما گرم پراتھے اور گرما گرم چھولے مسالے دونوں ہی کھانے کے لئے تیار ہیں آپ بھی بنایے کھائیے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تھاینک یو موسیقی موسیقی